سٹیج آف سیکنڈری ایڈوکیشن فارمل آپریشنل سٹیج کا نام اس کو دیا جاتا ہے جو سیکنڈری ایڈوکیشن کی سٹیج ہے سانوی سطح پر جو تعلیم حاصل کرنے کا درجہ ہے اس کو ہم فارمل آپریشنل سٹیج بھی کہتے ہیں فارمل آپریشنل سٹیج بھی اس کو کہا جاتا ہے اب اس کے حوالے سے اس کو فارمل آپریشنل سٹیج 11 to 15 years کی یہ سٹیج ہوتی ہے اب اس کے حوالے سے different concepts ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں پیاجے سٹیجز آف کاغنیٹیو ڈیولپنٹ پیاجے کی جو سٹیجز ہیں کاغنیٹیو ڈیولپنٹ کی سینسی موٹر سٹیج جس کو ہم کہتے ہیں برچ سو 2 years پری اوپریشنل سٹیج دو سے لے کر سات سال تک کی ہوتی ہے کانکریٹ اوپریشنل سٹیج سات سے لے کر گیارہ سال تک کی ہوتی ہے اور پھر پری اوپریشنل سٹیج گیارہ سے لے کر پندرہ سال کی ہوتی ہے یہ پیاجے کی جو ڈیفرنٹ سٹیجز تھیں ان کے حوالے سے اس نے بات کی تھی اب یہ بڑی اپورٹنٹ بات ہے جس کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں کریکٹرسٹک سا فارمل اوپریشنل تھوٹس جو فارمل اوپریشنل تھوٹس ہیں ان کے اس وقت کی آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایج ہوتی ہے گیارہ سے لے کر پندرہ سال کی عمر کے درمیان اس کے توران جو انسانی ذہن ہے اس کے اندر کون کونسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں وہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ جو لرنرز ہیں ان کے ذہن میں کیا کیا خیالات آ رہے ہوتی ہیں اس کے حوالے سے یہ کچھ کریکٹرسٹک سا ہے کچھ خصوصیات ہیں ان کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ بچہ ایک ذمہ داری والی فیز میں داخل ہو رہا ہوتا ہے اور کسی حد تک وہ سیلف سینٹرڈ بھی ہو چکا ہوتا ہے اس کی ایگو بھی بڑی اس وقت ایکسپلور ہو رہی ہوتی ہے اور وہ خود پسندی کی طرف بھی آ رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایٹیچوٹ بھی ہوتا ہے اور وہ زیادہ تر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایک جیتی جاگتی شئے ہوں مجھے ایکسپٹ کرو اس کے لئے یہ ہے کہ آپریشنل سٹیج ایبسٹریکٹ یعنی جو ایڈولسنٹس ہیں تنک مور ایبسٹریکٹلی دین چلڈرن ان کی سوچ میں بچوں کی نسبت زیادہ پختگی آ چکی ہوتی ہے اور فارمل اپریشنل تھنکرز کین سالو ایبسٹریکٹ الگیبریک ایکویشن فار ایگزیپل یعنی اس میں ایبسٹریکٹ چیز وہ ہوتی ہے جو آپ کہہ لیں ایک ہوتے کانکریٹ اور ایک ہوتے آبسٹریکٹ یعنی ایک چیز تو آپ کے سامنے ہے نا ایگزسٹ کر رہی ہے that is کانکریٹ یعنی جو آپ کے سامنے ہیں ایگزسٹ کر رہی ہے ایبسٹریکٹ وہ ہے کہ آپ کی سوچ میں ہے خیال میں ہے آپ سوچ رہے ہیں اس کی ایگزمپل انہوں نے یہاں پر ایک دی ہے کہ جیسے جو اپریشنل تھکرز can solve abstract الگیبریک ایکویشن جیسے آپ کہتے ہیں 2x پلس 5 is equal to 9 then find the value of x اب x کی value ہمیں نہیں نظر آ رہی available نہیں ہے اب وہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے تو اب یہاں پر اگر آپ اس چیز کو دیکھیں یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی بچے کے ذہن میں future کے حوالے سے ideas آ رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کے بارے میں وہ خیالات سوچ رہا ہوتا ہے یعنی abstract چیزوں کو سوچنا یہاں پر اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے then idealistic یہ جو adolescents often think about what is possible they think about ideal characteristics of themselves, others and the world دنیا کے اندر وہ ideal تلاس کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنے اندر ایسی کریکٹر جو ہے ہوبیاں ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کو ideal بنا دے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ جو age ہوتی ہے 11 سے لے کر 15 سال تک یہاں آپ کہلیں کہ 7ویں کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک اب تو تھوڑا چھٹی میں بھی آ گیا لیکن 7ویں سے 10ویں تک زیادہ تر یہ جو age ہوتی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو وہ اپنی تین age سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں پھر اس stage میں بچے یا بچیاں جو ہیں ان کے ذہن میں بڑے تخیلات جنم لے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو idealize کر رہے ہوتے ہیں اور یہی وہ age ہوتی ہے جس میں ان کے ڈی ٹریک ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے یعنی یہ بچپنا اور یہ جو بلوگت کا دور ہے یہ ایک ایسا sensitive دور ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان کے ڈی ٹریک ہونے کا ان کے بٹکنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے بچوں کا اور بچیوں کا اور ہم سارے آپ بھی اور میں بھی ہم اس stage سے گزر چکے ہیں اور ہم بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ stage جو ہے یہ کتنی sensitive stage ہوتی ہے اور کتنا ضروری ہوتا ہے اس stage پہ بچوں کو properly address کرنا ان کو properly guide کرنا اور ان کو اس وقت رہنوائی کی ضرورت ہوتی ہے ان کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے تربیہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے اس level پہ آکے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اپنے ذہن میں بڑے سارے خیالات بڑے idealist اور بڑی ایسی چیزیں جو ہے نا create کر رہے ہوتے ہیں logical یعنی یہ logical thinking بھی ان کے اندر develop ہو چکی ہوتی ہے adult sense begin to think more like scientists devising plans to solve problems and systematically testing solutions پیاجے call this type of logical thinking hypothetical deductive reasoning وہ کہتا ہے کہ یہ stage ان کے اندر سوچ کو approach کو vision کو thinking کو اور reasoning کو اور problem solving activities کو جنم دیتی ہے وہ مسائل کو حل کرنے کی طرف سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی ان کے اندر leadership qualities جو ہیں وہ build up ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے logically چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں reasoning کر کے چیزوں کو وہ تو ان کو سمجھنے کی کوشش آ آ آ آ